موسیقی امام اسلامی دنیا میں عید الفطر نہائیت جوش و جذبے کے ساتھ منائی جائے گی جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ عید الفطر کمو بیش انتیس یا تیس روزوں کے بعد ملنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انام ہے جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ہاں سے ودیت فرمایا ہے اس عید کے آنے پر یہ مووی بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ چونکہ تیس روز تک یا انتیس روز تک ہم نے اور آپ نے روزے رکھے ہوتے ہیں اور اپنے ڈائجسٹف سسٹم کو نہائیت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کیا ہوتا ہے اور اپنے ڈائجسٹف سسٹم کو دن کے بیشتر حصہ سولہ سترہ گھنٹے تک ہم کوئی چیز کھاتے پیتے نہیں ہیں اور اپنے ڈائجسٹف سسٹم کو پرسکون رکھا ہوتا ہے لہٰذا عید آنے پر اچانک بہت زیادہ کھانے پینے سے ایسا نہ ہو کہ ہمارا اور آپ کا ڈائجسٹف سسٹم ڈسٹرب ہو جائے اور مختلف قسم کے امراض اور علامات میں مبتلا ہو جائے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گیارہ مہینوں کے بعد ایک مہینہ ماہ سیام یا رمضان المبارک کا رکھا ہوتا ہے جہاں روحانی طور پر اس کی انفرادیت ہے اس ماہ کی وہاں جسمانی طور پر اور میڈیکل لحاظ سے اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارا ڈائجسٹف سسٹم جو سال کے گیارہ مہینے اپنی فل سوئنگ میں رہتا ہے کام کرتا ہے پورا اور ہم ہر وقت کھاتے پیتے رہتے ہیں اور ڈائجسٹف سسٹم ہمارا کام کرتا رہتا ہے تو اسے ایک ماہ ذرا آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کسی گاڑی یا موٹر سائیکل کا انجن چل چل کر اتنا اوور لوڈ ہو گیا ہو کہ آخر کار اسے بور کرنے کی ضرورت پڑے اور جب آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی گاڑی یا کسی بھی موٹر سائیکل کا انجن بور کر لیا جائے تو ایک مرتبہ سے پھر ایک نیا انجن بن جاتا ہے اور اپنی ڈیوٹی کے لیے تیار رہتا ہے لیکن مستریوں کی جانب سے یہ مشورہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے اس بور انجن پر جو کہ ایک نئے انجن کی طرح کام کرے گا آپ نے بڑے آہستہ آہستہ بوجھ ڈالنا ہے اس کی رننگ پوری کرنی ہے اسے سلو سلو ریس دینی ہے اور کافی عرصہ سلو چلانے کے بعد آخر کار آپ اس سے فل سپیڈ کا کام لے سکیں گے تو یہ اس انجن کے لیے گاڑی کے لیے موٹر سائیکل کے لیے ایک بہترین صورتحال ہوگی تو بلکل اسی طریقے سے ہم ماہ رمضان میں ہمارا ڈیجسٹف سسٹم بور ہو جاتا ہے بلکل صاف سترا ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے اور اب اید الفطر آنے سے جبکہ روزے کی پابندی نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم کھانے پینے میں اتنی بہتیاتی کر لیں کہ ہمارے ڈیجسٹف سسٹم پر انجن کی طرح بوجھ پڑ جائے اور جس طرح انجن دوبارہ سیز ہو سکتا ہے تو اسی طرح ہمارا ڈیجسٹف سسٹم ایسا نہ ہو کہ دباؤ میں آ کر کسی مرض کا شکار ہو جائے اور کچھ علامات پیدا نہ کر دے تو اس سلسلے میں جنرل پبلک کو یہی ایڈوائس ہے کہ اید الفطر کے دن اللہ کی نعمتیں کھانے پینے سے کوئی انکار نہیں کوئی ممانعت نہیں لیکن صرف فرق یہ ہے کہ ذرا تھوڑا بہت کھائیں لائٹ کھانا کھائیں لائٹ قسم کی چیزیں استعمال کریں بے شک وقفے وقفے سے کھائیں جل جل کھائیں لیکن تھوڑا تھوڑا کھائیں تاکہ ڈیجسٹف سسٹم جسے ایک ماہ جو ہے وہ روزہ رکھ کر عادت ہو گئی ہے زیادہ کام نہ کرنے کی اب آہستہ آہستہ اس سے کام لیا جائے اس سلسلے میں دو چار باتوں کا ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے نمبر ون یہ کہ ایک دم پیٹ بھر کر بہت زیادہ کچھ نہ کھائیں نمبر سیکنڈ یہ کہ کسی قسم کی کوئی زیادہ سپائیسی فوڈز استعمال نہ کریں زیادہ مرچ مسالوں والی چیزیں استعمال نہ کریں زیادہ چٹپٹی اشیاں استعمال نہ کریں کیونکہ اس وقت میدہ بلکل صاف ہوا ہوتا ہے اور اس پر مرچ مسالے اپنے برے اثرات مرتب کر سکتے ہیں اسی طرح بہت زیادہ آئل ڈپ شے یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ بہت زیادہ گھی والی ہو یا نشاستے دار اشیاں ان کا زیادہ استعمال بھی نہ کریں کیونکہ نشاستے دار اشیاں گھی میں تلی جانے والی چیزوں کا حازمہ جو ہے وہ قدرے مشکل سے ہوتا ہے البتہ سادہ اشیاں بلکل لی جا سکتی ہیں میٹھی اشیاں لی جا سکتی ہیں پروٹین والی غزائیں لی جا سکتی ہیں ڈرائی فروٹس وغیرہ لیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نہ صرف عید الفطر کے دن بلکہ آنے والے ایک ہفتہ سے دس دن تک اپنے میدے کو اور جسم کو اور ڈیجسٹف سسٹم کو آہستہ آہستہ کھانے پینے کا عادی بنانا ہے کیونکہ ایک دم زیادہ خوراک لینے سے میدے پر بوجھ پڑ جائے گا ہارڈ برننگ ہو سکتی ہے میدے میں جلن ہو سکتی ہے فلیچولنس یا پیٹ میں گیس ہو سکتی ہے ہلکا سا ڈائریہ ہو سکتا ہے یا موشن آ سکتے ہیں تو اس قسم کی اشیاء اس قسم کی علامات آنے سے پہلے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا بہت کھا پی کر اس ان نعمتوں کو بھی انجوائے کریں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے رمضان کا توفہ یعنی عید الفطر کو بھی انجوائے کریں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ مشورے پسند آئے ہوں گے لہٰذا میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اس مووی کو لائک بھی کریں اور اپنے پیاروں سے اس مووی کو شیئر بھی کریں آئندہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملقات ہوگی السلام علیکم